ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ دن رات محنت کر کے ایک گیم بناتا ہے لیکن کمپنی کو مصطفیٰ کا کام بلکل بھی پسند نہیں آتا اور وہ مصطفیٰ کو جوب سے نکال دیتے ہیں مصطفیٰ کے پاس تو کوئی اور نوکری بھی نہیں ہوتی یہ خبر سنتے ہی مصطفیٰ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے مصطفیٰ بیچارہ بہت خوش تھا کہ اس کی گیم اپروو ہونے والی ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوا جیسا مصطفیٰ نے سوچا تھا سب کچھ اس کا اُلٹ ہو جاتا ہے مصطفیٰ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے کیونکہ مصطفیٰ نے یہ سوچا نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے شرجینہ مصطفیٰ سے پیار کرتی ہے اس لئے مصطفیٰ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی وہ مصطفیٰ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور مصطفیٰ سے کہتی ہے مصطفیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ایسا زندگی میں ہو جاتا ہے لیکن تمہیں ہار نہیں ماننی چاہیے مجھے امید ہے تم اس سے اچھی گیم بنا سکتے ہو یا اس سے کوئی اچھی نوکری بھی تمہیں مل سکتی ہے لیکن مصطفیٰ شرجینہ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا مصطفیٰ شرجینہ سے کہتا ہے مجھے اکیلا چھوڑ دو میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا شرجینہ مصطفیٰ سے کہتی ہے میں جانتی ہوں تم ابھی بہت زیادہ پریشان ہو لیکن میں تم سے کہنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ تم اس پریشانی میں کوئی غلط قدم اٹھاؤ مصطفیٰ شرجینہ پر کافی غصہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے تم یہاں سے چلی جاؤ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا میں ایسے بھی تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر ہونا چاہیے میں کون سا تمہیں یہاں پر ایاشیاں کروا رہا ہوں شرجینہ مصطفیٰ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مصطفیٰ اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے شرجینہ مصطفیٰ کے پیچھے بھاگتی ہے اور اسے روکنے کی کافی کوشش کرتی ہے لیکن مصطفیٰ غصے سے گھر سے چلا جاتا ہے مصطفیٰ کے پاس اب کوئی بھی جوب نہیں ہوتی اور نہ ہی مصطفیٰ کے پاس پیسے ہوتے ہیں مصطفیٰ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اسے اپنے والدین کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں مصطفیٰ کے ماں باپ اسے ہمیشہ ایک ہی بات کیا کرتے تھے تم کسی کام کے نہیں ہو تم بہت بڑے لوزر ہو اب مصطفیٰ کو بھی اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ واقعے میں بہت بڑا لوزر ہے مصطفیٰ جب گھر واپس نہیں آتا تو شرجینہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور مصطفیٰ کو فون کرتی ہے تو مصطفیٰ کا فون بھی بن جا رہا ہوتا ہے شرجینہ اپنے والدین کو فون کرتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کیا مصطفیٰ یہاں پر تو نہیں آیا مصطفیٰ ان کے گھر بھی نہیں ہوتا شرجینہ کے والدین بھی شرجینہ کی وجہ سے کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ شرجینہ کے پاس آ جاتے ہیں شرجینہ کی اچانک سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر انہیں خوشخبری سناتا ہے کہ آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے شرجینہ کا باپ اپنی بیوی سے کہتا ہے تم نے مجھے منع کیا تھا شرجینہ اور مصطفیٰ کے معاملات میں مداخلت کرنے سے لیکن اب شرجینہ کی جو حالت ہو چکی ہے اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ حرصے کے لیے شرجینہ کو ہمارے ساتھ آ کر رہنا چاہیے میں نہیں چاہتا کہ ہماری پھول جیسی بیٹی وہاں پر مصطفیٰ کے ساتھ زلیل ہوتی رہے جب وہ شرجینہ سے اس بارے میں بات کرتے ہیں تو شرجینہ ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے میں مصطفیٰ کو چھوڑ کر آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتی آنے والی اپیسورس بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں